بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے لوگ فلائٹس کے بارے میں پوچھ رہے تھے بڑی زبردست خبر آ چکی ہے فلائٹ کے بارے میں اب اچھی خبر ہے اس کو غور سے سنیں گے سمجھیں گے آپ کو پتا چلے گا آپ کے لیے پاکستان اینڈیا بنگلہ دیش سری لنکہ کے لیے بڑی خوش قبری ہے اور پاکستانیوں کے لیے ویزا فری کر دی عرب نے تیز دن کا اور ادھر جا کے بھی تیز دن ایکسٹین بھی کروا سکتے ہیں یہ دونوں خبریں آپ کو سنائیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گئے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ نئی سی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے لیے جو ہے ویزا ابھی فلائٹس کے بارے میں ہوتا ہے ایمیڈ سے لائن نے پاکستان اور انڈیا کے لیے فلائٹس جو ہیں وہ اپن کر رہے تھے پندرہ جولائی پندرہ جولائی آئی تو انہوں نے کتیس جولائی کو کہا پاکستان انڈیا میں فلائٹس اوپن ہوں گی کتیس جولائی کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کتیس جولائی کے بعد فرسٹ اگست سے پاکستان انڈیا والے جا سکیں گے تو جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ وقت گزرتا گیا سب نے یہی سوچا کتیس جولائی کو ابھی دو دن گزری تھے تو جناب ایمیڈ سے لائن نے اعلان کر دیا خلیس ٹائم میں آ گیا کہ اب کتیس جولائی کی بجائے پچیس جولائی کو فلائٹ اوپن ہوں گی تو لیکن یہ ان کی کہانیاں کونیاں چلتی رہتی ہیں لیکن ہے تو اچھی نہیں ہو اس کو ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا یار عید کے بعد اوپن ہونی ہے اور عید کی چھٹیاں چوبیس کو ختم ہو رہی ہیں تئیس کو تو پچیس کو ریگولر ہوں گے کیونکہ توار کو تو یہ بڑی اچھی خبر ہے تو انشاءاللہ کیونکہ ڈیڑھ انہوں نے مزید آگے نہیں کی اگر انہوں نے نہ کھول نہیں ہوتی تو ڈیڑھ اور آگے کر دیتے دس اگرس کر دیتے لیکن انہوں نے کتیس کی بجائے پچیس کر دی باقی آپ اللہ پاک آپ لوگ لیے آسانی ہے پیدرف میں آپ خیر کریئے سے انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچیں اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب قطر نے جو ہے پاکستان کے لیے تیس دن کا جو ویزہ ہے وہ فری کر دی ہے اور تیس دن ادھر جانے کے بعد جو ہے ویزہ مزید ایکسٹین کروا سکتی کسی ٹریول ایزنسی جو قطر کا کام کرتے ہیں اس سے پوچھیں تاکہ آپ کو صحیح کنفرم پتا چل سکے اپنا کیا رکھیں چاہیں